بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وآلہ وسلم تو کیسے آپ ملے لگے فصل و قرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے آباد رکھے آزمائشو سبچہ بیماری سبچہ آمین تو آج دیسی مرگ پکڑ لیا ہم نے اور اس کو جلدی سے زباہ کر لیتے ہیں کیونکہ دل چاہ رہا تھا دیسی مرگ اور اور آلو کی کڑی بنانے کا تو جلدی جلدی سے مرگا زباہ کرتے ہیں اور پھر بناتے ہیں اس کی مزے مزے کی بوٹیاں کچن کو کرتے ہیں صاف اور ککنگ کرتے ہیں سٹارٹ کیونکہ جو دیسی مرگ ہوتا ہے اگر آپ وہ کھانے تو پھر آپ کا دوسرے مرگے سے دل اٹھ جاتا ہے بلکل فارمی والا کھانے کا دل نہیں چاہتا پھر تو فاطمہ اور اس کا بییو جو آنا پودن کو لگا رہی ہیں پانی اور فاطمہ یہاں ٹریکٹر چلا رہی ہے اور ہم لوگ شروع کرتے ہیں جی ریسپی بنانی تو گرمہ گرم روٹی ہو پھلکا ہو دیسی اور ساتھ میں ہو دیسی مرگ اور آلو کی کڑی تو مزہ ہی مزہ ہو جائے گا یہاں سبزی ہم لوگوں نے تھوڑی کاٹ لی ہے اور گوشت وغیرہ دوکے رکھ لیتے ہیں جلدی جلدی سے اور پھر ہم لوگ جلدی جلدی سے بناتے ہیں مزے کی ریسپی اور کھاتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائے گا جاتے جاتے موسم میں دیسی مرگ کا لطف ضرور اٹھائے گا آگ جلا لیتی ہوں تاکہ جلدی جلدی سے ہم لوگ کھانا بنانے والے میں ایمان بھی آ رہے ہیں گھر میں دیسی مرگ تو اس لیے بھی بننا تھا کیونکہ آج آ رہے ہیں امی جان تو اس لیے سوچا کہ دیسی مرگ بنا لیتے ہیں پھر ساتھ میں آلو اور مرگ کا جو شروع ہوتا ہے جو کڑی ہوتی ہے گریوی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی لا جواب ہے مرگ دولیا اور سبزیاں کٹھی کر لی ساری تیاری ہم لوگ نے کر لی رہے ہیں بس ابھی ہمیں پکانے بیٹھنا ہے دیسی مرگ اور آلو کی یہ گریوی لا جواب ہونے والی ہے بڑی مزیدار ہونے والی ہے جلدی جلدی سے بنائیں گے اس لیے ہم لوگ نے یہاں جلدی سے پریشر کر رکھ لیا ہے تاکہ ہمیں ٹائم بھی بچ جائے کھانا بھی جلدی سے بن جائے اور مزا بھی ہو جائے پیاز لے لی جائے یہاں دو میڈیم سائز کے لے رہے ہیں تو دو سمال کے لے رہے ہیں تو تین لے لی جائے اس کے ساتھ اگر آپ کو ایزی لی سبز پیاز یا سبز لسن مل جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہو جائے خیر اس پیاز کے اوپر خودی جوانا سبز کمپلے نکلی پڑی تھی تو وہ کام آگئی جلدی سے دوکنگ آل شامل کریں جب گریوی بنا رہے ہیں تو بے شک آپ اس میں جتنا مرضی کم آئل بھی استعمالی کر سکتے ہیں کیونکہ گریوی میں کیا ہے کہ زیادہ سے تری ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کو بہت زیادہ تری پسند ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ بلکل زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ہی آپ لوگوں کو ریگمنٹ کروں گی جتنی کم آئل یہ گی کا استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا دیسی سٹائل میں بھیلی سٹائل میں کیسے مزیدار سی بنتی ہے آلو چکن گریوی وہ بنائیں گے سب سے پہلے تو میں نے یہاں پیاز شامل کی اس کے ساتھ تھوڑا لسن چوب کر کے شامل کر دیا اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک شامل کر دیا اب پیاز اور لسن جوانا ایک ساتھ میں فرائے ہوتا چلے گا چمہ چلاتے ہوئے یہاں ہم لوگ اس کو فرائے ہونے دیں گے اور ساتھ ساتھ میں گٹنگ کر دے چلیں گے ٹماٹر کی طرف آگے اب جلدی سے جوانا ٹماٹر کو آپ سلائسز میں کاٹ لیں دو عدد جوابوں میڈیم سائز کے ٹماٹر لے لیجیگا اور اس کو باریک باریک سلائسز میں کاٹ لیجیگا موسم ایک دم سی سوہانا ہو گیا اور پھر سونے بھی سوہاگا ہو گیا دیکھ سکتے ہیں یہاں پیاز فرائے ہونا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں ٹماٹر شامل کر دیتے ہیں جیسے ہلکا سا لائٹ براؤن کلر آنے والا ہو لسن اور پیاز پر تو تب آپ نے اس میں ٹماٹر شامل کر دینا ہے اب چمہ چلاتے ہوئے آپ نے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے ٹماٹر کو ساتھ ساتھ میں آلو کی طرف چلتے ہیں جب تک یہ سبجیاں فرائے ہو رہے ہیں تب تک ہم لوگ آلو کو صاف صفائی کر لیتے ہیں اور جیسے ہی اس کا چھل کا اتر جائے گا پھر کٹنگ کی طرف چل پڑیں گے اب موسم اچھا ہو گیا نا تو اب سب کا کچھ نہ کچھ کھانے کا بنانے کا دل چاہ رہا ہوگا تو یقین انہیں اس موسم کو ضرور انجوائے کریں ہر موسم کی ایک اپنی خوبصورتی ایک اپنا مزہ ایک اپنا جو انا سواد ہوتا ہے اس کو انجوائے گیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری موسم عطا کیا اور ہر موسم کی خوبصورتی سے ہمیں جو انا اللہ تعالیٰ ملواتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب اچھے اچھے موسم میں ہم لوگ مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں تو چلتے ہیں جی ابھی اس میں چند مسالہ جات شامل کر دیئے ہیں مسالہ جات جو ہنا میں نے یہاں جو شامل کی وہ ساتھ میں میں نے رکھ دیئے تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو مرچی حلدی دنیا پاؤڈر وغیرہ شامل کر چھوڑا ہے اب تھوڑا سا پانی شامل کریں گے مسالہ جات کو مزید اچھے سے بونیں گے اور چمہ چلاتے اسے بونیے گا جب تک اس میں اسے اوائل مکمل طور پر الگ نہیں ہو جاتا جیسے ہی اوائل مکمل طور پر الگ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں چکن شامل کرنا ہے ون بائ ون جو اوائل چکن کے پیسز شامل کرتے رہیں اور چکن کے کیونکہ دیسی ملک کے جو چکن ہوتی ہے نا دیسی چکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوتا سپیشلی جب آپ لائٹ گریوی بنا رہے ہوتے ہیں اس کی تو پھر تو زیادہ ہی اچھا ذائقہ آتا ہے جی تو چلتے ہیں ہاں بھی چکن کو بونیں گے آپ نے تقریباً دو تین منٹ تک چکن کو اچھے سے چمہ چلاتے ہوئے بون لینا ہے جب تو چکن بونیں گے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ جلدی سے آلو کی کٹیم بھی کرتے چلیں گے اب کیونکہ پریشر گوکر میں بنا رہے ہیں تو زیادہ ٹائم آپ کو نہیں چاہیے بلکہ شورٹ ٹائم میں یہ ریسپی تھیار ہو جائے گی ٹوٹل ملاک کی جوانا ٹونٹی سے ٹونٹی فائی منٹس لگیں گے تمام ریسپی جو آپ کی تھیار ہو جائے گی آلو کی کٹنگ کس سائز کی آپ نے کرنی ہے جیسا آپ کو پسند ہے بلکل ویسا کٹیے گا لیکن میں نے کس طرح سے کٹا اور کس طرح سے اسے کوک کرنا ہے کیسے مینیج کرنا ہے وہ مسارہ آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں گی یہ دیکھیں آپ چکن میں سے آئل آلہ کی ہونا شروع ہو گیا مطبکہ چکن کی جو کوکنگ تھی جو بنائی تھی چکن کو بون لیا تو پیچھے کام بہت کم رہ گیا اب ایسے کریں گے آلو میں میں نے پانی ڈال کے اس کو الگ سے پلیٹ میں رکھ چھوڑا ہے اب چکن کو جیسے ہی بون لیا ہے اس میں شامل کرتے ہیں جی چند کھڑے مسارے چند کھڑے مسارے میں کیا کیا شامل کر رہے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں جس میں تیز پتہ شامل کریں ساتھی ساتھ میں دو چار لونگ شامل کر لیجئے گا ایک بڑی لیچی شامل کیجئے گا اور کچھ کالی میچ یہ کھڑے مسارے شامل کریں گے ایک ڈال چینی کا ایک انچ کا پیس بھی شامل کر لیجئے گا اور اس میں چمہ جلا کے بس ٹونٹی سیکنڈ تاک اسے کوک کر لیجئے گا اس کے بعد اس میں آپ نے پانی شامل کرنا ہے اب یہاں آپ دو کپ پانی شامل کریں گے زیادہ پانی ہرگز شامل نہیں کریں گے جیسے ہی آپ نے دو کپ پانی شامل کر دیا اس کے بعد آپ نے اسے کور کرنا ہے اور ویٹ لگانا ہے ویٹ لگائیں گے یہاں پورے پانچ منٹ کا پانچ منٹ کے بعد آپ نے ڈکند آنا ہے تو اس طرح کا سین ہوگا ماشاللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھے سے ہو چکا ہے یہ پک چکا ہے اب اس میں جائے گا آلو اور آلو کے جاتے ہی آپ نے اس میں چمہ چلا کے اسے بھون لینا ہے اب آلو کو کیونکہ ہم نے مکمل طور پر چکن کو نہیں پکایا جو دیسی مرک ہے وہ پانچ منٹ میں کھک نہیں ہوگا پانچ منٹ کے ویٹ سے نہیں پکے گا اس لئے آپ نے مکمل طور پر اسے کھک نہیں کیا اس لئے آلو ڈال کے آپ اسے بھون سکتے ہیں لینے کہ آلو کا جو ذائقہ ہے نا وہ بھی آ سکتا ہے آپ کی ہنڈیا میں اور آلو چکن کے ذائقے کو فوراں سے بھون کرے گا اور ماشاللہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آلو کو ہم نے اتنا بھون ہے کہ اس میں سے آئل مکمل طور پر لگ ہو گیا ہے تو بس آلو کی پکائی بھی ہو گئی اب اس میں جائے گا پانی اب پانی کتنا شامل کریں گے جتنی آپ کو کڑی چاہیے اتنا پانی شامل کریں گے بس ایک کپ جو آنا آپ نے ایکسٹرا پانی شامل کرنا ہے کیونکہ ابھی چکن کو پکنے کے لئے ایک کپ مزید پانی چاہیے اور ساتھ میں آلو کو بھی تھوڑا پکنا ہے بس اس کے بعد آپ اسے کور کریں اور جب تک یہ اچھے سے گل نہیں جاتا آلو اور گوشت تب تک اسے پکائیں اور یہاں اس کو پکنے دیں گے ساتھ ساتھ میں سبزدنیاں وغیرہ کٹ لیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزید کی آلو گوشت کی گریوی جو آنا بلکل تیار ہونے کے قریب ہے جیسے تیار ہونے کے قریب ہو اس میں تھوڑا گرم مسالہ پیسا ہوا شامل کر لیجئے گا اور پھر اس میں آپ نے شامل کرنا ہے جی چمچلا کے تھوڑا سا سبزدنیاں اب سبزدنیاں جو آنا وہ آلو گوشت کی گریوی کو اور بے زیادہ مزیدار بنا دے گا تو یہاں مزیدار سے کھانا تو تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی ہمیں آٹا گون دیں گے روڈیاں بنائیں گے اور پھر ہم لوگ کھائیں گے ایک دم مزے سے ویلی سٹائل میں پیٹھ کے چولے کے پاس کیونکہ جب ہلکیل کی سردی ہوتی ہے چولے کے پاس آگ جلی ہوتی ہے پاس بیٹھ کے پھر کھانے کا بہت مزہ آتا ہے چلیں جب ہی سرونگ پلیٹ میں آنے والا ہے آج کا آلو گوشت تو کس کس کو پسند رہا ہے آلو گوشت گریوی فیڈبیک میں ضرور بتائے گا اور آپ لوگوں کی یہ پسندیدار ریسپی کتنے دیر میں تیار ہوتی ہے آپ لوگوں نے بنائی نہیں فیڈبیک میں ضرور بتائے گا اسی کے ساتھ مجزہ دیجئے اپنا خیار کیے گا مزیدار سے آلو گوشت بنائے گا ضرور اپنے گروہ لوگوں کو خیارے کیے گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ